اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب آئی ہو ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی ہیں بلکل ٹک ٹاک گوڈ مارننگ ایوریون یہاں پہ ہو چکا ہے جی ہمارے کچن کا آغاز اور یہاں پہ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اصل میں میں اوٹ کی تھی جلدی میں او رحسن اور باقی یہ بیچ انت اور احمد زہرے تھے تو انہوں نے کچھ بھی بتایا نہیں تھا ناشتے کہ میں اٹھا اٹھا کے پوچھ پوچھ کے تو پھر میں آگئی میں نے کہا اچھا میں چائے پناتی ہوں اور اس کے بعد پھر جب تک یہ اٹھ جائیں گے تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھانا ہے پھر اسی حساب سے ڈیسائیڈ کر لیں گے اور ان کو ناشتہ بنا دیں گے تب تک میں اس کے ساتھ کوئی نہ بنانا ہے تب تک کھانا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں چائے شاہے میں نے یہاں بھی پیلی تھی اور بچے اٹھ گئے تھے انہوں نے شیک مانگا شیک بنا کے دیا تھا ان کو پھر میں نے کہا جلدی جلدی سے کوکنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ بچوں نے بہت ہلکا سا ناشتہ کیا تھا اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کے سیخ کباب ہانڈی بنا رہی ہوں وائٹ جو ہوتی ہے نا کریمی سی کباب ہانڈی اس کو آپ بول سکتے ہیں جس طرح سے ہم کریمی وائٹ چکن ہانڈی بناتے ہیں اسی طرح یہ بھی میں بناؤں گی اس میں میں نے کچھا ہی چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لی ہیں چکن کے اور اس میں میں نے پھر پیاس اور سبس مرچ ڈال کے اور باقی ساری سپائسز جو بھی عام روٹین میں ہم گھر میں ڈال رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈال دینا ہے بہت ایزی ہے اور ایک انڈا اور ان کو بڑے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہلکا سا میں لیمن جوز بھی ڈال دوں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے کم از کم آپ نے میرینٹ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ایک گھنٹے کے بعد جب آپ اس کا کیمہ کریں گے تو وہ اتنا سموت ہوگا کہ آپ کے کباب بہت اچھے سے بن جائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے سی کباب کی شکل دینی ہے تو اس کی میرینیشن جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی اس کو میں ڈکے رکھوں گی ایک گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں آیا کہ اکیلے سی کباب سالن کے ساتھ مطلب بچے کھا تو لیں گے بڑے خوشی خوشی لیکن ایک اور چیز جو ہے کوپی ایٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر پھر تھوڑی سی ویجیٹیبل سی گھر پڑی تھی مکرونی پڑی تھی تو میں نے کہا چلے مکرونی سلاد بنا لیتے ہیں یہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں ایک بات کروں گی کہ بہت سارے لوگوں کی باتیں جو ہے وہ مجھے سننے کو ملتی ہیں کہ یہ دیکھو نا اب اس نے یوٹیوب چینل بنا لی ہے اب یہاں سے اس کو کمائی آئے گی اب تو یہ پیسے کمانے کا ایک اور زیادہ ہے پتہ نہیں یوٹیوب سے کتنے پیسے آ رہے ہیں کتنی انکم آ رہی ہے میں تو رات و رات امیر ہونے والی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ چل رہا ہے تو مجھے ہسی بھی آتی ہے باتیں سننے کے اور دکھ بھی ہوتا ہے مطلب آپ کو کسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے دیکھیں یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلانا کوئی ایزی مطلب تو نہیں ہے کہ آپ آرام سے یہ جو ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے بنا کے شیئر کرتے ہیں اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی ایفٹس ہوتی ہیں اگر ہم لوگ ویسے عام نارمل روٹین میں کوکنگ کریں تو کوکنگ بہت جلدی جلدی ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور ویڈیو بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے جب بھی ہم ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں مرچیں گر جاتی ہیں تو کہیں نمک گر جاتا ہے تو کہیں مسالہ گر جاتا ہے اس کو ساف کرو پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرو پھر وہاں سے بند کرو اب کیمرہ ادھر رکھ لو اب یہ والا کلپ آنا چاہیے اب کیمرہ ادھر رکھ لو مطلب سو تیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو اتنا سب کرنے کے بعد اتنا سب کرنے کے بعد آپ لوگ کیاں سوچتے ہیں کہ یوٹیوب پہ پیسہ کمانا بہت آسان ہے کچھ آسان نہیں ہوتا آپ کی لائف میں ہر کام جو ہے نا جس کو ٹھیک ہے آپ کو کرنا چاہیے آپ کو ہمت کرنی چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو پھر آپ کو لازمی کرنا چاہیے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے لیکن یہ مت کسی کو کہا کریں کہ یہ آسان ہے آسان کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جس طرح میں نے یہ کٹنگ آپ کو صرف ایک دو منٹ میں دکھائی ہے نا یہ کم از کم ایک گھنٹہ میرا کٹنگ پہ لگاؤ گا اور اس کے بعد اس میں جی ہم نے ایڈ کر لی ہے کیچپ ایڈ کی ہے میرے پاس ایملی کا پلپ پڑا ہوا تھا وہ ایڈ کی ہے اور نمک کالی مرچ ایڈ کی ہے ہلکی سی ہلکی سی سرخ مرچ ایڈ کی ہے اور بس اس کو ہم اوریگینو ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا تو یہ ہمارا زبردست سا صلاح تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہ ہے اور یہ اتنا مزے کا یمی بنتا ہے کہ بچے اس کو آران سکھا لیتے ہیں اس میں میں نے فریش فارم کے جو ہیں وہ چنے اور لوپیا بینز جو ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہیں اب ہمارا وقت ہو گیا ہے جس کا ایک گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے کٹنگ کرتے ہیں اسلاحات بناتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تقریباً ایک سے ڈیڑ گھنٹہ میرا لگا ہے لیکن ویڈیو میں کیونکہ بہت آپ کو کم کم کلپس لگیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ بس جلدی جلدی سے سب پوچھ ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی ہے دوسری بات جو ہے پیسے کمانے کے اگر میں بات کروں تو ٹھیک ہے الحمدللہ میرا چینل بونٹائز ہو گیا الحمدللہ انکم بھی آنے شروع ہو گئی ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ابھی سے مطلب مجھے کوئی ہزاروں ڈالر ملنے لگے ہیں کتنے سو ڈالر ملنے لگے ہیں ایسا نہیں ہوتا بہت سلو 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 انکم سٹارٹ ہوتی ہے لیکن شکر اللہ کی جب آپ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر مطلب اتنا ملتا ہے تو پھر وہ آپ کا حق ہے آپ نے جو اتنی محنت کر کر کے کر کر کے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں آپ سب کے لیے کوئی نہ کوئی ہر ویڈیو میں اچھی بات کی ہوتی ہے کبھی کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کبھی کسی کو کوئی غلط مشورہ دیا ہو کبھی کسی سے کوئی غلط بات کی ہو کبھی کسی کو کچھ غلط بولا ہو ہمیشہ جو بھی مجھے سیکھنے کو ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں دیکھیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کسی کو اچھی بات بتانا اور اگر دیکھیں آپ لوگ بھی مطلب اس طرح سے سوچنے لگیں گے یا دیکھیں گے مجھے میری نیگٹیوٹی دیکھیں گے تو پھر آپ میرا ولوگ کیوں دیکھیں گے اگر اس میں آپ کو کوئی پوزیٹیو چیز نہیں نظر آئے گی تو آپ میرا ولوگ تو نہیں دیکھیں گے ٹیک ہے تو اس لئے ہمیشہ خوش رہیں لوگوں کو بھی خوشیاں دیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور بس مشکل ہے یہ بہت مشکل کام ہے یہ وہی جانتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا ہم سے اٹھ کے کام بھی نہیں ہوتا لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ولوگ لگانا ہوتا ہے ڈیلی بیسز پہ تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا بڑے اچھے سے مکسچر کیمہ کر لیا تھا اور کیمہ کر کے پھر میں نے میرے پاس یہ اصل میں سٹیل کے سٹراؤ پڑے تھے میرے پاس وہ دوسرا نہیں تھا تو پھر میں نے اسی سٹراؤ کے اندر ہی میں نے ان کو لگا لگا کے پین ہے وہ رکھا اس میں اچھا اس نے آپ نے ان کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تو اس لیے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے تو یہاں پر ایک ایک کر کے آپ نے سارے کباب اس طرح سے اندر ڈال دینے ہیں یہاں پر یہ بہت بہت زیادہ کیونکہ ابھی بنے ہیں بہت فریش ہیں تو بہت خیال سے آپ نے ان کو پلٹنا ہے کہ کہیں ٹوٹنا جائیں تو آپ یہاں پر ہوا کیا تھا میں بتاتی ہوں جب میں کباب ڈال رہی تھی ابھی میں آپ کو ایک کلپ بتا دیتی ہوں تو میں نے اپنی طرف سے وہ ویڈیو آن کی تھی بٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو کیسے نہیں آن ہوئی اور آج دو تین دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی طرف سے ویڈیو آن کر کے تو بنا رہی تھی یہ دیکھیں یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے مطلب سیکنڈ ٹائم میں میں جو کباب ڈالے پھر میں نے ویڈیو آن کی جو فرس ٹائم میں کی تھی وہ سکیپ ہو گئی اور پھر مجھے اتنا دکھ ہوا میں کہا ہاں میری ویڈیو ہاں میری ویڈیو نہیں آن ہوئی مطلب اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو کسی دن میں behind us اندھی کہوں گی یہ جو اتنا پھر برتن اتنا میں کہنی ہے کچن چھ انہا کھلا رہا ہوں انہا کھلا رہا ہوں کہ تاڑی بس ہو جاتی ہے اور میرے اتنی کمر کا بھی ایشو ہے لیکن پھر بھی میں لگی ہوئی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اور بس نہ پوچھیں کہ اینٹ پہ کیا آلت ہوتی ہے بس ایک گھنٹہ جب میں جا کے لیٹتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں جاتا تو یہ آپ کی محنت ہوتی ہے جو آپ daily business پہ کر رہے ہیں اور آپ کو اس محنت کا پھل مل رہا ہے آپ کو اس محنت کے پیسے مل رہے ہیں آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا آپ نے کسی سے فریب نہیں کیا آپ نے کہیں چوری نہیں کی ٹھیک ہے آپ نے کسی غلط بیانی سے کر کے وہ پیسہ نہیں کمایا آپ نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ کمایا ہے جن لوگوں کو یہ محنت نہیں لگتی وہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے ایک بس ویڈیو بنائی اور لگا دی آپ خود ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ویڈیو کے پیچھے کتنی effort ہوتی ہے کتنا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے پلیس کومنٹس کومنٹس میں تو نہیں میں یہاں پہ نہیں کہوں گی کہ مجھے آن لائن کسی نے یوٹیوب پہ کیا ہے لیکن ویسے لوگوں کی جو باتیں میں نے سنی ہے میں ان کا آنسر کر رہی ہوں تو پلیس آپ بھی خوش ہوا کریں آپ بھی ویڈیوز بنائیں آپ بھی ویڈیوز بنائیں میں نے تو ایک دن پہلے بھی لاسٹ ویڈیوز میں کہا تھا کہ یہ ایک گھر بیٹھے ویڈنی گا اور سب کو گھرنی چاہیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے تو یہاں پر جی دیکھیں ساتھ ساتھ میں میں دیکھیں باتیں باتیں کرتے ہوئے اب بھول گئی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے کاجو لیے تھے اور اس میں پیاز اور سبس مرچ میں نے ڈال کے اس کو ہلکہ براؤن کر کے اس کا ایک طرح سے میں نے آپ کے سامنے گرینٹ کر کے ایک مکسٹر بنا لیا تھا تو یہاں پہ لسندرک کا پیسٹ لیا اور اس میں میں نے وہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا کاجو کا پیاز کا اور سبس مرچ کا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا اس میں میں نے ہلکی سی بلیک پیپر نمک اور وائٹ پیپر تینوں چیزیں ایڈ کی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا آپ کسی کباب دیکھ لیجئے گا زیادہ سپائسی تو نہیں ہے میرے بہت زیادہ سپائسی نہیں تھے تو مجھے یہ ٹھیک لگا اس کے بعد میں نے اس میں دو کپ دہی ایڈ کیا دہی ایڈ کرنے دہی کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں کسی قسم لمس نہ رہ جائیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ میش ہوا ہوا ہو اس کے بعد آپ نے اس میں سارے کباب ڈال دینا ہے اچھا ان کو میں نے دیپ رائے نہیں کیا آپ کے سامنے بہت ہلکا ہلکا سپائے کیا ہے کیونکہ ابھی اس میں ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے تو اس لیے وہاں پہ میں نے ان کو بہت زیادہ دیپ رائے نہیں کیا اور یہاں پہ بھی دیکھے گا یہ کافی زیادہ آئل چھوڑ جائیں گے اس لیے اگر ہم زیادہ دیپ رائے کریں گے تو زیادہ کام خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ ہلکا سا پانی بھی میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو میں ہلکی آنچ پہ کم از کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد دیکھیں جی ہم نے یہ کھولا بیس پچیس منٹ کے بعد دم اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی کوئی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور اتنے کو مزد یہ دیکھیں اتنے کا نرم ہو چکے تھے کباب کہ آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں اٹھا اٹھا کے بغیر روٹی کے نان کے اچھا اس کے بعد جو لاسٹ لاسٹ ہمارا پارٹ ہے اس میں ہم کریم ایڈ کر دیں گے اور یہ میں نے دی ہے جی فریش کریم جو عام روٹین میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہی کریم دی ہے اس کو لگا کے صرف دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اوپر ڈکن دینا اس کے بعد آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو بڑے اچھے سے مکس کر لینا کریم کو تے واہ واہ نہ تاڈی ہو گئی تے پھر تسی منوکے ایک کبار ہی بناو دے ایک کبار ہی کھاؤ بہت مزے کہ جی بنتے ہیں بہت لائٹ سا ہے یہ بچے بھی بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں اور ویسے میں نے یہ فرس ٹائم بنایا لیکن احمد کو بہت پسند آیا اور اس نے کہا ماما میں نے ایک پورا نان کھایا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کیونکہ میں بات میں کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ریو بھی بہت اچھے ملے تھے احمد نے تو کیچپ کے ساتھ الگ سے بھی کھائے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طرح کی ہلکی سے اس کی گریوی بن جائے گی اور یہ نہیں ہے کہ یہ مٹھا ہے یہ بلکل سپائسی ہے اور بڑے مزے کا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اب میں تھوڑی سے اس کو گارنش کروں گی تانو پتہ فرینڈ تھوڑی سے جاوٹ کریے تو ذرا مو متھا نکلاندہ ہے یہ ہی بات ہوتی ہے تو یہ الحمدللہ یہ جی فائنل لک ہے اور بہت ہی مزے کا ہے ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پھر بتائیے گا کہ کیسا بنا اور آپ کی گھر والوں کو پسند آیا تے ایج سی جی جدہ ساڑھا دن جنہ پانڈے انہوں تو وہ کھلو گے کیونکہ یہ بھی کام خود کرنا ہے تو رینڈ کا اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ ڈشواشر نہیں لکھا سکتی یہ بھی ایک مجبوری ہے تو بس انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ تھے آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور ایک چھوٹا سا میسیج آپ سب کے لیے آئی ہوف آپ سب نے اس کو مائنی کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر سے بہت 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 زیادہ نوازے سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈاگ میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ جو اتنے زیادہ ہم مجھے کومنٹس کرتے ہیں مجھے یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھینک یو سو مچ اللہ حافظ